اسلام علیکم آج میں آپ کو بچے ہوئے کپڑے سے یعنی کہ بلکل بہت تھوڑے سے کپڑے سے جو آپ کے یعنی کہ سمر کے خلوزوں یا جو بھی ان کے سائٹ سے کپڑا بچ جاتا ہے تو ان بچے ہوئے کپڑے سے میں آپ کو ماسک بنانا سکھاؤں گی یہاں پہ میں نے اس کی لیندھ 9 انچ اور چھوڑائی 6 انچ لے لی ہے تو یہ بہت اچھے اور خوبصورت سے پرنٹڈ کپڑے ہوتے ہیں اور الاسٹک آپ نے جتنی بھی لمبی لینی ہے وہ آپ لے لیں میں یہاں پہ 7 انچ لے رہی ہوں یا آپ کو 6 انچ بھی ٹھیک آ جائے گی تھوڑا تھوڑا سا سلائی میں چلا جائے گا میں نے تھوڑی سی کھلے الاسٹک ڈالنی ہے تو اس لیے اور یہ بہت اچھے پرنٹڈ پرنٹڈ سا ہوتا ہے ان کپڑوں پہ پرنٹڈ ہوتے ہیں تو اچھے دکھائی دیتے ہیں اس لیے میں نے ان کا ماسک بنانا ہے تو یہ دیکھیں پہلے اس طرح سے بلکل الکل کیسی دو تین پلٹیں اس طرح سے کر کے تو آپ ان کو پریس کر لیں پلٹیں ڈال کے دونوں سائٹ پر یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پریس کر لیا ہے دونوں فیبریک پہ فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ سیم اسی طرح سے پلٹیں ڈال کے ڈال نہیں ہے بس صرف ہلکے سے ان کو آت سے دبا کے پریس کر لیں تو وہ پلٹیں بن جائیں گی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی سلائی لگاتے ہیں اور الاسٹک کو ہم نے اندر کی طرف رکھنا ہے بہت آسان اور اسی طریقے سے بہت جلدی بن جانے والا ماسک ہے اس طریقے سے الاسٹک اندر کی طرف رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو پنس لگا لیں یا چاہیں تو ایسی رکھ کے اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیں تو تھوڑا تھوڑا سا سائٹوں سے دونوں سائٹوں سے سلائی کا ماجن چھوڑنا ہے تب الاسٹک جوائنٹ کرنی ہے بلکل بہت کونے پہ نہیں رکھنی ہے الاسٹک تھوڑا سا سلائی کا ماجن چھوڑنا ہے جہاں پہ سائٹوں پہ سلائی لگے گی یہاں پہ بھی اسی طرح سے الاسٹک کو رکھ کے تو پنس لگا لیں اب سلائی شروع کرتے ہیں تو یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے دو سے تین انچ کھلا چھوڑنا ہے جہاں سے ہم نے اس کو پھر سیدھا کرنا ہے اور باقی کی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے یہاں سے میں سلائی شروع کروں گی اور یہاں سے یہ دیکھیں نیچے تک یہاں تک لائیں گے پہلے مضبوط کر لیں کونے سے اور جو پلیٹیں مڈلی ہوئی ہیں وہ پلیٹیں ایسی ہی رہنی چاہیے ان کو کھینچنا نہیں ہے پلیٹوں کو ایسی ہی دبا کے تو سلائی لگا لیں اور پھر یہاں کونے سے واپس لے آئیں الاسٹک کو اچھے سے دو تین بار مضبوط کر لیں سلائی کو آگے پیچھے کر کے اور پھر یہاں تک سلائی کو سٹپ کر لیں کیونکہ یہاں سے ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے پھر ماسک کو یہ والی جگہ اوپن چھوڑ کے یہاں سے سلائی پھر شروع کریں اور پھر جہاں سے ہم نے سلائی شروع کی تھی اوپر انڈ تک لے جائیں دیان رکھنا ہے کہ جو ہماری الاسٹک ہے وہ اندر سے اندر کی طرف سلائی کی طرف نہ آجائے اس اوپر سلائی نہ لے جائے صرف جہاں سے ہم نے اٹیچ کرنی ہے کونے سے وہاں سے ہی سلائی لگے الاسٹک پہ تو سلائی کمپلیٹ کرتے ہیں بہت آسان اور ایسی طریقے سے بننے والا ماسک ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے کپڑے ہیں جو پرنٹڈ ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اور سی چیزیں بہت ساری اور چیزیں آپ بنا سکتے ہیں ان سے اور ماسک تو آج کل بہت زیادہ ضروری ہے تو ماسک بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں اور یہ دیکھیں اب ان کو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے سارے کونے جو ہیں وچے سے نکال لیں اور یہ دیکھیں ہمارا ماسک ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک سلائی اور لگا لیں اس سائٹ کو پہلے کلوز کرنا ہے اور میں یہاں سے سلائی شروع کر کے تو ساری سلائی ایک دفعہ اس کے اوپر چاروں کونوں پہ لگا لوں گی چاروں سائٹ پہ سوری تو آپ اگر چاہیں تو صرف یہ والی جگہ بند کر دیں اور باقی اوپن چھوڑ دیں اس کو اچھے سے پریس کر لیں یا پھر اس کے اوپر ایک بار سلائی ساری لگا لیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں تو ماسک ریڈی ہے اور آپ میچنگ سوٹ کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں بیوٹی فول اور آسان طریقے سے بننے والا ہمارا ماسک ریڈی ہے اور امید کرتی ہوں کہ میری ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو پور واشنگ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ